اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے آپ نے ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھنا ہے بہت چھوٹی چھوٹی ٹیپ سینڈ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بڑی زبردست والی یہ جی ہمارا جو ہے وہ فرس ڈرس ہے خدر اس کا فیبریک ہے سفائر کا ایمبرویڈڈ ڈرس ہے یہ تھری پیس میں شال جو ہے وہ اس کی پنک کلر کی کنٹراس میں ہے تو یہ جس کے ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بھی ہم نے انکر کی سلائی جو ہے وہ ڈارک گرین کلر میں جو ایمبرویڈری میں تھا اس طرح سے لگاتے ہوئے ہم نے اس پہ ڈیزائن بنایا ہے اور یہ جو پینل والی شرٹ تھی سینٹر اس کا پینل سپرٹ تھا اور سائٹ پہ سپرٹ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ لیس کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ کیا ہے اس طرح سے یہ اس کا خوبصورت سی ایمبرویڈری ہے سینٹر میں اور اس طرح سے سائٹ پہ جو ہے وہ پینلز ہیں اور دامن پہ ہم نے چوڑی لیس اور پینلز اور چوک میں ہم نے جو ہے وہ باریک لیس کو اٹیج کیا ہے فیشن پٹی جو ہے وہ سیم کلر کی ہی لگائی گئی ہے یہ جو چوک پہ آپ کو ایمبرویڈری نظر آ رہی ہے یہ سپرٹ پیش تھے جو کہ ہم نے اٹیج کروایا ہے اچھا یہ جو چوک کے پیش تھے یہ ہم نے جو ہے وہ نشان لگا لیے سارے ڈریس کے اور پھر ہم نے اس کو سٹیچ کرنے سے پہلے ہی اس کو اٹیج کروایا ہے پھر وہ فیشن پٹی کے اوپر بھی ساری ایمبرویڈری جو اس کی بیک سے آ جانی تھی تو اس وجہ سے ہم نے پہلے ہی اس کو اٹیج کر لیا یہ ڈریس کیجئے سلیب اور دامن پہ ہم نے چوڑی لیس اور چوک اور پینلز میں ہم نے باریک لیس کو لگایا ہے بیک اس کی بلکل سمپل ہے تو اس طرح سے بڑا ہی خوبصورت ڈریس ہے یہ ہمارا سیکنڈ ڈریس ہے یہ بھی خدر ہی اس کا فیبرک ہے تو جو ہے اس کی بڑی زبردست ڈیسائننگ ہے دامن کی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے انتر کلاس میں دیکھنا ہے یہ اس کا دو بٹا ہے کچھ اس طرح سے پرنٹڈ میں اور اس کی جو شلوار ہے یہ بیلٹ والی شلوار ہے اور یہ دیکھیں اوپر سے جس طرح سے بیلٹ والی شلوار بنتی ہے وہ ہے اور پائنچے بھی اس کے ہم نے سینٹر میں ایک باکس پلیٹ دیتے ہوئے تو جو ہے وہ پائنچہ پھر ہم نے بنایا ہے اس طرح سے بڑی پیاری اس کی پہنی بھی لکاتی ہے ٹریڈیشنل سی جو ہے وہ اس ڈیسائن لگتا ہے پہنوا کرتا اور شلوار کے ساتھ اس طرح سے ایک سینٹر میں پلیٹ دیتے ہوئے باکس پلیٹ اور آپ جو ہے وہ شلوار جو ہے وہ ریڈی کر لیں اس طرح سے شلوار کی لوک ہے اور یہ شرٹ کی ریزائننگ دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے فلیٹ کولر کے ساتھ جو ہے وہ سلٹ کو رکھتے ہوئے بنایا ہے پائنپنگ دیتے ہوئے سینٹر میں ہم نے فیبرک کے ہی بٹن اور سائٹ پہ جو ہے وہ لیس کو اٹیچ کیا ہے اس طرح سے کرتا اس کا سٹائل ہے کرتا سٹائل میں یہ شرٹ ہے سلیو بھی اس کے جو ہے وہ سکوئر ہی لگائے گئے ہیں اچھا یہ جو سلیو کی لیندھ ہے یہ کم تھی اور اس طرح سے کوئی بارڈر نہیں تھا جو ہم اس کے لیندھ کو زیادہ کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے نا اوپر یہ دھوڑا سا اس کے اوپر ہی ہم نے جو ہے یہ یہاں پر اوپر ہی اس کے جو ہے وہ جوائنٹ اس کے لیندھ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ جوائنٹ ڈالا ہے فرنٹ پہ جیس پہ گرین کلر کی لیز فیشن پٹی کے ساتھ لگائی گئی ہے چاک پہ بھی اسی طرح سے اور گرین کلر کی ہی فیشن پٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ گرین کلر کی فیشن پٹی کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ جو آپ کو دامن پہ ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ ہم نے جو ستارے ہیں بڑے سائز کے ان سے اس ڈیزائن کو ریڈی کیا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے فیبرک میں اس کو رکھتے ہوئے اس طرح سے گول گول جو ہے وہ شیپ آئی ہے یہ میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ ہم بناتے ہیں یہ ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے کوئی آپ کو یہ نہیں کہ ستارے ہیں ہارڈ ہوگا اس طرح سے کوئی اس کا وہ نہیں ہے بہت ایزی اور بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ ڈیزائن لگتا ہے بیک آپ دیکھ لیں بیک اس کے سمپل ہے بیک پہ ہم نے ڈیزائن نہیں جو ہے وہ بنایا اور صرف فرنٹ دامن پہ ہی اس ڈیزائن کو بنایا ہے یہ ڈریس کی آل آور لوک ہے اگر آپ یہ دامن کا ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ